اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں اس جنگ کو 38 دن ہو چکے ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں اسرائیلی فوج کو غزہ میں پندرہ دن گزر چکے ہیں اسرائیلی فوجیں گدشتہ پندرہ دنوں میں غزہ میں داخل ہونے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہیں میرے سامنے میدان جنگ سے موصول ہونے والی تازہ ترین خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میدان جنگ میں کیسے اسرائیلی یہودی فوج کو بے تہاشا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بلکہ کئی یہودی ٹینک ہیں اور ان کی فوجی گاڑیاں ہیں جن میں نمر بھی شامل ہے بلڈوزر ہیں یہ یہودی گاڑیاں یہ یہودی ٹینکیں غزہ کے ایک شہری علاقے میں داخل ہوئیں انہوں نے سوچا ان گاڑیوں میں سوار یہودیوں نے سوچا کہ اچھا ہوا کہ ہم غزہ کے اندر آگئے ہیں اب ہم غزہ کے اس علاقے کو مکمل طور پر فتح کر لیں گے یہ تصویر ہے غزہ شہر کی ناظرین اکرام اچانک مجاہدین نے ان ٹینکوں پر حملہ کر دیا اور یہ ٹینک اور یہ گاڑیاں یہ تواہوں پر بات کر کے رکھ دیں اور ان میں جتنے سوار یہودی تھے ان کو بھی حلا کر دیا یہ صرف ایک تصویر ہے اس طرح کی سینکڑوں تصاویر ہیں جن میں اسرائیل کی یہودی فوج کی بربادی اور تواہی دیکھی جا سکتی ہیں ناظرین اکرام اسرائیلی میڈیا سچ نہیں بتا رہا ہے غزہ شہر میں صحافیوں کو اس طرح سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیلی یہودی فوج کی جو تواہی اور بربادی ہے وہ دنیا دیکھ سکتی تاہم میدان جنگ میں جو ہمارے ذرائع ہیں اور جو میدان جنگ میں مصروف مجاہدین ہیں ان کے ذریعے سے یہ اطلاعات اور یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں جو ہم آپ کے سامنے پہنچا رہے ہیں آج کا دن یہودی فوج کے لیے بڑا ناکامی کا بربادی کا تواہی کا دن رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت اسرائیلی فوجیں غزہ شہر میں موجود ہیں غزہ شہر کا سب سے بڑا مرکز ہے الشفاہ ہسپٹل جسے غزہ شہر کا قلب کہا جاتا ہے تو وہاں پر یہودی فوجیں موجود ہیں پچھلے تین دنوں سے ہم الشفاہ ہسپٹل کے آسپاس اطراف میں شدید لڑائی اور جھڑپیں دیکھ رہے ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ شہر تک تو پہنچ گئی ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ کے مغرب میں اور جنوب میں اور مشرق میں اور اسی طرح سے شمال میں موجود ہیں لیکن کسی بھی علاقے پر اسرائیلی فوج کا مکمل قبضہ نہیں ہوا ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اگر یہودی فوجیں جن جن علاقوں میں داخل ہوئی ان علاقوں پر مکمل کنٹول حاصل کر چکی ہوتی تو وہ تباہی ان کو نہ دیکھنا پڑتی آج کی میں آپ کے سامنے بڑی خبر رکھنے لگا ہوں بیت حانون شمال مشرق میں واقع ایک علاقہ ہے جو یہودی غلاف غزہ کے علاقے ایریز کے ساتھ واقع ہے بورڈر پر واقع ہے یہاں پر یہودی فوجیں آج سے پندرہ دن پہلے داخل ہوئی تھی اور وہاں پر کئی دن تک یہودی فوجیں بیت حانون میں رہیں اور بڑی لڑائی اور جھڑپیں ہوئیں اگر بیت حانون کو مکمل طور پر یہودی کنٹول کر رہے ہوتے تو وہاں پر یہودیوں کا نقصان نہ ہوتا بیت حانون سے ہی یہودی نکل کر فوجیں ان کے ٹینک نکل کر غزہ شہر کے اندر آئے ہیں تو آج کی خبر یہ ہے کہ بیت حانون میں ایک امارت میں پناہ لینے والے یہودیوں کو مجاہدین نے جو ٹی بی جی میزائلز ہیں ان کے ذریعے سے اڑا دیا ہے وہ امارت ہی تباہ ہو گئے یہودی جتنے تھے وہ بھی اس میں تباہ ہو گئے پھر یہی نہیں ایک اور خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی یہودی بیت حانون میں ایک یہودی کو مجاہدین کے سنائپر شوٹر نے تاک کر نشانہ لگایا اور یہودی کا سر اڑا کر رکھ دیا گولیوں سے تو یہ اس علاقے کی بات ہے جس کو اسرائیلی فوجیں پندرہ دن پہلے فتح کرنے کا دعویٰ کر رہی تھی تو کسی علاقے کو مکمل طور پر یہودی کنٹول نہیں کر رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے عسکری ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ شہری جنگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے کبھی نہیں جیتی جاتی ہے یعنی جب کسی شہر کے اندر کی لڑائی ہو جس میں گلیوں میں سڑکوں میں محلوں میں لڑائی ہو وہ لڑائی دنیا کی باہر کی کوئی فوج نہیں جیت سکی ہے چاہے آپ رشیہ کو دیکھ لیں سوویت یونین کے زمانے میں افغانستان میں آئی تو وہ تباہ ہوئی عراق میں امریکہ شہری علاقوں میں داخل ہوا تو تباہ ہوا افغانستان کے شہری علاقوں میں امریکہ کے فوج اور ٹینک داخل ہوئے تو وہ تباہ ہوئے کیونکہ شہری علاقوں میں محلوں میں جو ٹینک ہوتے ہیں فوجی گاڑیاں ہوتی ہیں جو فولادی کلے ہوتے ہیں یہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کسی ایک جگہ میں جا کر یہ سٹک ہو جاتے ہیں پھنس جاتے ہیں اور ان کے اندر جو فوجی ہوتے ہیں انہیں اترنا پڑتا ہے جب وہ اترتے ہیں تو وہاں پر وہ انہیں مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے چنانچہ اس وقت اسرائیلی یہودی وہ مجاہدین کے ہاتھوں بڑی تباہی دیکھ رہے ہیں یہودی ٹینکوں کا غزہ کو مجاہدین نے کبرستان بنا دیئے ہماس کے ترجمان ابو بیدہ نے کہا تھا کہ اوہ یہودی کے بیٹے نیتن یاہو تم غزہ کی طرف آنے کی غلطی نہ کرنا اگر تم آوگے انہوں نے کہا تھا احشیدو ما شئی تم انہوں نے کہا کہ تم پوری دنیا سے چاہے لاؤ لشکر لے آو زمینی طاقت لے آو زمینی فوجیں لے آو فضائی فوجیں لے آو جہاز لے آو اور سمندری جہاز لے آو لیکن ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تمہارے لئے ہم نے ایسی ایسی موت کی اقسام تیار کر رکھی ہیں کہ تم اپنے آپ کو پھر لانت کرو گے اور وہ لانت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا چنانچہ آج کے دن صرف ایک دن میں تقریباً بیس یہودی فوج کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں مجموعی طور پر ایک سو نوے ٹینک اب تک مجاہدین نے غزہ کی اس لڑائی میں تباہ کر دیئے ہیں پندرہ دنوں میں اسرائیلی فوج کے اگر آپ ایک سو نوے کو ڈیوائیڈ کریں پندرہ پر تو یومیاں تقریباً تیرہ ٹینک اسرائیلی فوج کے تباہ ہوئے ہیں ہر روز تیرہ ٹینک اور ہر ٹینک میں ناظرین کرام تقریباً کم سے کم بھی چار سے پانچ فوجی ہوتے ہیں تو اگر آپ ان ایک سو نوے ٹینکوں میں جو سوار یہودی ہیں چار کے ساتھ بھی اگر آپ اس کو ملٹیپلائے کریں تو سات سو ساٹھ یہودی اب تک ہلاک ہوئے ہیں جی ہاں سات سو ساٹھ یہودی اب تک یہ کم سے کم فگر ہیں جو زخمی ہوئے ہیں جن کو عمارتوں کے ساتھ اڑایا ہے جن کو سنائی پرشوٹر یا مارٹر گولے یا فدائی بموں کے ذریعے سے اڑایا ہے ان کی تعداد تو الگ ہے تو اب تک ناظرین کرام بہت زیادہ اسرائیلی فوج کو اس جنگ میں نقصان ہوا ہے تب ہی تو کہا جا رہا ہے کہ مجاہدین کے ہاتھوں یہودی فوج کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں جیسا کہ آج بیعت حانون میں سنائی پرشوٹر نے گولیاں ماری تو یہودی کا پورا سر اڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یہ صورتحال آج بیعت حانون میں دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ غزہ میں مختلف علاقوں میں اس وقت ناظرین اکرام شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں چنانچہ اب حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں آج کی میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ شمال میں جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان لڑائی ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں تقریباً پچاس ہزار مزید فوجیں اسرائیل نے لبنان کی حدود میں حزباللہ سے کتائب القصام مجاہدین سے لڑنے کے لئے بھیجی ہیں جیسے حماس کے مجاہدین غزہ میں ہیں ایستہی حماس کا جو کتائب القصام اسکری ونگ ہے وہ لبنان میں بھی ہے لبنان میں حماس کا سیاسی دفتر بھی ہے تو خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے ساتھ بڑی لڑائی اور جنگ کرنے جا رہا ہے اور حزباللہ کے ساتھ اور کتائب القصام کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے چنانچہ ایران کے آرمی چیف نے کہہ دیا ہے کہ اگر حزباللہ کے ساتھ اسرائیل جنگ کرے گا تو پھر ایران بھی اس جنگ میں شامل ہوگا ایران حزباللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل سے لڑے گا اور غزہ کی لڑائی چونکہ اسرائیل بند نہیں کر رہا ہے ظلم اور درندگی کی انتہا کر دی گئی ہے لہٰذا اب اس جنگ کی آگ پھیلے گی اور ایران بھی اس جنگ میں شامل ہوگا اور لڑے گا تو یوں حزباللہ اور ایران اس جنگ میں داخل ہو چکے ہیں اور حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں ناظرین اکرام خبریں آ رہی ہیں کہ اس وقت شدید گولہ باری چل رہی ہے اسرائیل اور لبنان کی حدود میں اور مسلسل جو اسرائیلی ہیں اسرائیلی فوجیں ہیں وہ گولہ باری کر رہی ہیں لبنانی حدود میں جنوبی لبنان کے علاقوں میں لیکن ناظرین اکرام خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لبنان سے مسلسل اسرائیلی علاقوں میں گولہ باری ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ خطرات پیدا ہو چکے ہیں آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ جتنی یہودی بستیاں تھی لبنان کی حدود میں ان کو خالی کرا لیا گیا ہے یہودیوں کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور ایک اور خبر آ رہی ہے کہ اردن کی حدود میں جو یہودی بستیاں تھی ان کو بھی خالی کرنے کا لوگوں کو گھروں میں رہنے کا کہا گیا ہے کہ اردن کی سرزمین سے بھی کوئی حملہ وہ اسرائیل پر ہو سکتا ہے اس لیے لوگ اپنے گھروں میں رہیں پھر ناظرین اکرام اسرائیل کا وزیر آسم نیتن یاہو اس سے اسطیفے کا مطالبہ کہ جا رہا ہے کہ نیتن یاہو تمہاری وجہ سے ہمارے یہودی فوجی حلاق ہو رہے ہیں نیتن یاہو یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ ہم حماس سے جیتیں گے حماس پر ہم غلبہ حاصل کریں گے چاہے ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے تو اس پر یہودی اسرائیل کے وزیر آسم نیتن یاہو کے خلاف ہو چکے ہیں اور اس سے اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک اور خبر میرے سامنے یہ ہے اسرائیل کا ٹاپ میڈے نیٹورک ہے یہ دیوت اہرانوت ہے ابرانی زبان کا ایک بڑا مشہور میڈے نیٹورک ہے اس نے رپورٹ دی ہے اور اس کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی وزارت خارجہ کے دیوان کا جو سربرا تھا یوسی امارانی وہ اسرائیلی حکومت سے وہ مستعفی ہو گیا ہے اس نے کہا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں چونکہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں لہٰذا میں اسطیفہ دیتا ہوں چنانچہ اس نے یہ اسطیفہ دے دیا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سے بھی اسطیفہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس سے اپنے کرسی چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہودی فوجوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا میرے سامنے تازہ خبر ہے بریکنگ نیوز ہے کہ اس وقت شمال غزہ کے علاقے بیعت حانون میں شدید جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں فائرنگ کے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دی جا رہی ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام اسرائیلی درندہ سہیونی فوج کی جو حملے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں چنانچہ خان یونس میں شدید بمباری ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ غزہ کا جو شہر ہے اس شفاہ ہسپیٹل اس کے اطراف میں شدید بمباری ہو رہی ہے اور آج کے دن تقریباً تین سو مسلمان غزہ میں شہید اور زخمی کیے گئے ہیں ناظرین اکرام ایک اور خبر میرے سامنے یہ ہے جو اسرائیل کا ٹیلی ویجن ہے قان اس نے رپورٹ کیا ہے کہ المطلع ایک جگہ ہے شمال میں وہاں پر یہودی بستی کا جو گورنر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو وہاں سے یہودی بستی ہے المطلع یا المطلع وہاں سے لوگ اس لئے واپس نہیں جائیں گے وہاں یہودی عبادکار اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ حزباللہ اور باقی جو جنگ جو ہیں ان کے حملوں کا مزید خطرہ ہے لہٰذا اس وقت جو حالات ہیں غلاف غزہ میں اس سے کہیں زیادہ نقصان بتایا جا رہا ہے کہ وہ حزباللہ کے ساتھ جو ملحق کے علاقے ہیں وہاں پر گولہ باری سے بھی ہو رہے ہیں یہ اسرائیلی ٹیلی ویجن کی جانب سے کہا گیا ہے آج کی ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے بیلجیم کی خاتون وزیر خارجہ ہیں اس نے کہا ہے کہ عالمی قوانین تباہ ہو رہے ہیں اسرائیل نے غزہ میں جو درندگی کی ہے بچوں کو ہسپتالوں کو اور عورتوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا ہے یہ بترین قسم کی درندگی ہے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے اسرائیل فوری طور پر جنگ رکے عالمی برادری اسرائیل سے جنگ رکوائے اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو یاد رکھیں پوری دنیا کا جو نظام ہے عالمی قوانین ہے قوام متحدہ ہے سلامتی کونسل ہے دنیا اب اس کو نہیں مانے گی اور اس سے دنیا الگ ہو جائے گی کیونکہ جب ایک درندے کو ہم نہیں روک سکتے ہیں تو پھر دنیا ہماری بات کیوں مانے گی ایک اور خبر میں سامنے وزارت خارجہ قطر کی جانب سے نشر ہوئی ہے کہ اسرائیلی فوج کی قطر کے جو امارتیں ہیں ہسپتال ہیں ان پر حملہ کرنا شدید جرم ہے اور ہم دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب پر سزا دی جائے اسرائیل بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے ناظرین اکرام یہودی حکومت کے مطابق یہودی فوج کے مطابق اب تک ہمارے پنتالیس فوجی اس زمینی لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجاہدین کے مطابق اب تک جو یہودی مردار ہوئے ہیں ان کی تداد دو ہزار سے بھی زائد ہے یہ اب تک کی بڑی ریولیمنٹس ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں مزید اسرائیل کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں سبسکرائب کر لیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے مرکزی یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی اسے فالو کریں ہمارا تیسرا پلیٹ فارم ہے ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ اسے فالو کریں ہمارا چوتھا پلیٹ فارم ہے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کے نام سے اسے فالو کریں ہمارا پانچپا پلیٹ فارم ہے ووٹس اپ کے گروپز آپ انہیں فالو کر لیں ان تمام پلیٹ فارم پر آپ کو فلسطین اسرائیل اور عالمی خبریں دیکھنے کو ملیں گی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ